اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم آج اس ویڈیو لیکچر میں ہم بات کریں گے کس طرح ہم جو ہمارے پاس لینکس کی جو یوبنٹو سیریز ہے نا اس کو ہم انسٹال کریں گے ٹھیک ہے یوبنٹو آپریریسٹرن کو ہم کیسے انسٹال کریں گے کچھ اس طرح سے جب ہمارے پاس الڈی ہمارے پاس وینڈوز ہو ہا وہ وینڈوز 7 ہو وینڈو 8 وینڈو 8 وینڈو 1 ہو یا پھر وینڈو 10 کی ہو جو بھی ہو لیکن ہم ڈوال بوٹ کی بات کریں ڈوال بوٹ کا مطلب ہے کہ ہم یوبنٹو کو پیرل یوز کریں ٹھیک ہے پیرل یوز کریں ہمارے پاس الڈی انسٹال ہو وینڈوز ہے وینڈوز اپریٹن سسٹم ساتھ ہم اس کے پیرل یوز کر سکتے ہیں ہم یوز کرنا چاہتے ہیں یوبنٹو کو ہم وہ انسٹال کرنا آج سیکھیں گے اس میں ہمارے پاس ہے آپ کے پاس جو بھی ورجن ہو وینڈو کی کوش کریں گے ہمارے پاس یوبنٹو 18.04 ہے ٹھیک ہے آپ اپنے جو انسٹال کریں گے جو بھی آپ کی مرضی ہیں وہ انسٹال کر سکتے ہیں ہم اس کا طریقہ سیکھیں گے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اس پر پرکٹس کریں اور آپ اسی ویڈیو کو دیکھیں آپ بھی اس طرح کر کے وینڈو جو ہمارے پاس یوبنٹو ہے انسٹال کریں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم کیسے اس کو انسٹال کریں گے دیکھیں ہمارے پاس جو دیکھیں آپ کے پاس کیا ہیں تین طرح کے اپشن آپ کے پاس آئیں گے ایک یوبنٹو ایڈوانس آپ اپشن فار یوبنٹو وینڈو بوٹ مریجی تو آپ کے پاس جب آپ انسٹال کریں گے آپ کے پاس یہ اپشن آئے گے اس میں سب سے پہلے کہ یوبنٹو انسٹال کرنا ہے یا پھر اس کے ساتھ یوبنٹو تو آپ کے پاس کیا ہے یا تو یوبنٹو یہ اپشن آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کے پاس اپشن یہ آئیں گے کہ یا آپ کے پاس وینڈو بوٹ منیجر انہیں وینڈو کو سٹارٹ کرنے والے ہیں یا پھر آپ کے پاس جو دوسرا والا ہے یوبنڈو کے لئے آپ کو یہ اور اگر آپ وینڈو کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اپشن آپ کو چوز کرنا ہے اس کے لئے ہمارے پاس جو بیسک ریکوارمنٹ ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس وینڈو ٹین جو انسٹال ہونا ضروری ہیں کہ آپ نے انسٹال کی ہو وینڈو ٹین آپ کے پاس وینڈو ٹین اور وینڈو جو بھی ہو سکتی ہیں چونکہ ہم انسٹال کریں گے تو آپ کے پاس سٹرانگ انٹرنیٹ کنکشن ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس ایک سٹرنیٹ ہارڈکس ہو تو وہاں پی آپ ڈیٹا کو کیا کر سکے آپ کو یہ اپشنیز ضروری نہیں اپشنیل ہے یہ ترائر کو رکومنٹ کر رہے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک سٹرنیٹ ہارڈکس تک آپ ڈیٹا کو ایک بیک اپ لی لے ٹھیک ہے اور لائیو یہ بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے لیکن آپ کے پاس یویز بھی ہونے چاہیے لائیوز بھی اور اس کو ہم بوٹیبل یوز بھی کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں لائکا سیڈی ہم یہاں پہ یوبنٹو کو بوٹیبل بنائیں تاکہ ہم اس کو لگا کے وہاں سے کیا کرسکے کیا یوبنٹو کو بوٹ کرسکے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ہونا بہت ضرور ہے ٹھیک ہے جی اس کے بات کیسے کریں گے آپ جا کے یو بٹو کو سب سے پہلے آپ کے پاس یو بٹو ہونے چاہیے اگر آپ کے پاس ایڈی ہیں تو ٹک ہے نہیں ہے تو آپ نہ یو بٹو جو ہے وہاں پر کوجل کریں وہاں پر انسٹال کریں ٹک ہے آپ کے پاس ہن لنگ آئے گا وہاں پر یہ آپ کے پاس یو بٹو جو بھی اسیونٹین فوائنٹ Rouge ہے ٹک ہے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں جو بھی ورجن آپ کے محکم ملے نا وہ انسٹال کر سکتے ہیں ٹک ہے تو یہاں پر جا کے وہاں پہ انسٹال کرے داؤنلوڈ اٹومیٹک ہو جائے گی وہاں پہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اس کے بعد نہ جا کے ایک چیز اور چیز ہے ایچر جو ہے وہ انسٹال کرنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے کیوں ایچر آپ کے پاس یہ لوگ زیادہ تر پاور آئیسو کی ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں کیوں اس کے ذریعے سے ہم یوزبیو کو بوٹیبل بانا دیتے ہیں کس طرح بوٹیبل بانا دیتے ہیں ہمارے پاس جو یوبنٹو کی سیٹ اپ ہو یا پھر وینڈو کے جو سیٹ اپ ہو اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کا ایمیج ہم کریئٹ کر سکتے ہیں اور ہم یوزبیو کو بوٹیبل بنا سکتے ہیں یوزبیو کو لائف بنا سکتے ہیں لائف یوزبیو بھی کہتے ہیں بوٹیبل یوزبیو بھی اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے وہاں سے ہم یہاں سے جا کے ہم نے کہا کہ ایچر ڈائیٹ آئی او پہ جا کے ہم نے یہاں پہ انسٹال کیسے کریں گے وہاں پہ جا کے ہم ایدھر وینڈو کے لیے آپ کے پاس 64 بیٹ ہیں تو 64 بیٹ 62 بیٹے تو 32 بیٹے ساری تو 32 بیٹ کے لیے آپ انسٹال کریں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس سے پہلے کہ ہم جا کے وہ کیا کر سکیں اس کے لیے بیٹھ کر سکیں ہم جا کے اس کے لیے سپیس کریئٹ کرتے ہیں اپنے سسٹم میں ٹھیک ہے سپیس کیسے طرح کریئٹ کرتے ہیں نمبر ون یہ کہ آپ جو آپ کے پاس آئی کمپیوٹر ہے وہاں پہ جا کے منیج منیج میں جا کے دیکس جو منیجمنٹ میں جا سکتے ہیں ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی پی سی کے جو وہاں پہ کر سکیں لیکن سب سے پہلے ہم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یوز بی جو ہم نے جو لا یوز بی ہے نا اس کو فارمیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے فارمیٹ کی آپ کے پاس فارمیٹ ہونے چاہی فارمیٹیبل یوز بی ہونے چاہی اس میں کچھ بھی نہ ہو تو اس کے بعد جاتے ہیں کریئٹ فارمیٹ ٹرین ہر ڈے پارٹیشن بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے میں کا سم فری سپیس فور ڈا یہ انسللیشن فر یو بنٹو ٹھیک ہے آپ کے پاس فیسے پارٹیشن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کسی لئے یو بہنٹو کلیے بنا سکیں ٹھیک ہے تو وہاں پر ہم جاتے ہیں آپ یہاں پر الفیس اپنے لئے کرتے ہیں آپ کے پاس فیسے تو کس طرح فیس کرتے ہیں آپ اپنے مطابق جو بھی کرتے ہیں لیکن آپ کے پاس تقریباً آپ کے پاس ہونے چاہیے ابنٹو کے لئے ترٹی جی بھی سے لے کے آپ جہاں تک آپ کی باس مکسیمم آپ جو بھی رکھ سکتے ہیں لیکن منیمم آپ کے پاس جو ہے وہ ہیں ترٹی جی بھی آپ کے پاس جو ہے ابنٹو کے لئے ہونے چاہیے میں نے وہ بنایا شاعت ٹھیک ہے وہ کس طرح بنا دیتے ہیں آپ ہی میں نے چونکہ میرے پاس پیس ہیں ٹھیک ہے اس لئے میں نے سہو جی بھی جو ہے وہ کس لئے اپنے سپیس ریزرڈ کیا کس کے لئے ابنٹو کے لئے ٹھیک ہے اور پھر دیکھیں یہ میرے پاس آگلیبل سپیس اس کے بعد جا کے ہم کیا کرتے ہیں ڈاؤنلوڈ جو ہم نے بنائے ایچر 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 ڈاؤنلوڈ کیا تھا اس کے ذریعے سے ہم بوٹیبل بنا دیتے ہیں تو بوٹیبل بنانے کے بات ہم کیا کرتے ہیں بوٹیبل بنانے کے لئے ہم ایچر کو انسٹالل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ایچر انسٹالل کیا اگری تم کے ساتھ اگری ہونے کے بعد آپ نے انسٹالل کیا ٹھیک ہے اور یہ سلک ایمیج کر لے کر لیں ٹھیک ہے کریٹ لائیوز بی کے لئے آپ جہاں پہ آپ کے ایمیج ہے نا دیکھیں میں نے پاس جو یو بنٹو کا جو ورجن پڑا ہوا ہے اس کو میں نے سلک کیا اور اس کے بعد یہ سٹارٹ کیا تھوڑا سا ٹائم لے گا ٹائم لینے کے بعد آپ کے پاس کیا رہے گا آپ نے انسٹالل کیا اور اس کو بات کیا کرے ریسٹارٹ کریں ٹھیک ہے جی ریسٹارٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس جو ہے ریسٹارٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس جو ہے دیکھیں جو ہی ہم نے ریسٹارٹ کیا آپ کے پاس یو بنٹو وغیرہ تین چھار آپشن ہوں گے تو وہاں پہ آپ کیا کر سکے یہ اسٹالل کریں ٹائی یو بنٹو ویڈاوٹ انسٹاللیں اس کو سلک کیا آپ کے پاس ریڈٹر کرتے ہیں USB کو ملک کر کے اس کے بعد کیا کر لیتے ہیں ریڈٹر ہو رہا ہے آپ کے پاس سٹارٹ سٹارٹ ڈدو انسٹائلیشن اور اس کے بعد آپ کے پاس ہم جو ریکمنٹ کر رہے ہیں نارمل اینسٹائلیشن کو سلک کریں میں جلی جلی کر لیتا ہوں آپ کے پاس بہت تین اوٹن ہوں گے لیکن پہلے والے اوٹن میں جو ادھر آپ نے لگایا ہے نا یہ والا انسٹال یوبنٹو الانگ سائیڈ وینڈو منیجر ٹھیک ہے وینڈو کے ساتھ آپ اس کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں اور ایک اور ایریس جو ہے انسٹال جیسے درے میں تو اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ پورا کا پورا وینڈو آپ کا جو ہے فارمیٹ ہوگے آپ کیا کریں گے صرف آپ کے پاس یوبنٹو جو ہے وہ انسٹال ہو کی ٹھیک ہے آپ اس کو وینڈو کو پھر بعد میں یوز نہیں کر سکتے لیکن سب ضرور چیز یہ ہیں اس کو سلیک کرنے رہے ریڈو بٹن اس کو کر لے رہے اور اس کے بعد یوز کر کے سیمپل آپشن انسٹال وینڈو الانگ سائیڈ ٹھیک ہے سیمپل جیسے کہ ہم یوز کر رہے ہیں اس کے بعد نا سٹار کریں سمتنگ ایلس کے بجائے آپ جو ہے اپنی طرف سے وہ کر سکتے ہیں منیج کر سکتے ہیں اور اگر آپ اور پورٹیشن بنا رہے تو اور پورٹیشن بھی پلس کے ساتھ اور پورٹیشن بنا سکتے ہیں جو آپ نے ریزلٹ کیا ہے جو اس کے میں نے سو جی بھی لیا تو سو جی بھی کے اندر میں بہت سے چیزوں کو آپ نے کیا کر سکتا ہوں بنا سکتا ہوں اور تین چھار پورٹیشن بھی میں کیا کر سکتا ہوں بنا سکتا ہوں ٹھیک ہے میں نے تین پورٹیشن بنائے اس کے اندر ٹھیک ہے تو ایک تلٹی جی بھی کے لیے ٹین جی بھی کے لیے تلٹی جی بھی کے لیے اور باقی کے لیے تو میں نے جو ہی یہ میں نے پورٹیشن بنایا کچھ بھی باقی نہیں کیا ٹھیک ہے اس کو میں نے پارٹیشن میں سکھ اور ان میں جو میں نے ایبنٹو کو انسٹالیشن کے لیے جو ریزرف کیا ٹھیک ہے اس کو ہم روٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہوم ہوتا ہے ہمارے پاس پیس پارٹیشن اور روٹ ہم روٹ ہوتا ہے جہاں پہ ہم اور سبفیر انسٹال کر لیتے ہیں اور باقی بھی انسٹال کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے جا کی جو سٹارٹ ہو گیا ٹھیک ہے اس میں کچھ نئے اسٹال ہو گا اور پھر اس کے بعد ریموٹ کریں آپ کے پاس اسٹال ہو گی ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آگیا ٹھیک ہے تو یہ جناب آپ کے پاس انسٹال ہو گیا آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تینکیو جی بہت بہت شکریہ دیکھنے کا